بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کمر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویٹنگ کے لینے گا آج آپ کے سامنے میں بہت ہی بہترین کیس لے کر آیا ہوں بہنس نے پانچ چھ دن پہلے بچا دیا تھا اور اس کی جو جیر ہے وہ اندر رہ گئی تھی مالک کو پتہ نہیں چلا تھا اور جیر بالکل گل گئی اور بہنس نے زور مارنا شروع کر دیا سٹریننگ سٹارڈ کر دی اور جو فارمر تھا اس نے سمجھا کہ جانور شہد پچھا نکار اس نے اس کو چکی وغیرہ بچار دی لیکن جب چیک کیا گیا تو اس کے اندر جیر گلی بھی پائی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پس ہے پیپ ہے یوٹس کے اندر تو یہ ایک سوئر قسم کا میٹرائٹس کا کیس ہے تو اس کی جیر کو نکال دیا گیا اور اس کی جو پس ہے وہ اس کو ہم اویکوئیٹ کر رہے ہیں کیونکہ چھ سات دن ہو گئے ہیں سرویکس کا جو موہ ہے وہ کلوز ہو چکا ہے تو ہم تھوڑی بہت بیک ریکن کر کے اس کی ہم نے اس کو پس کو نکال دیا پس کو نکالنے کے بعد اس کے جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول کرتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو ڈوش کرتے ہیں یوٹرس کو واش کرنے کے بعد اس میں ہم انٹیوارڈک تھرابی کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی بیتر طریقے سے کوشش کریں کہ اے سپٹک طریقے سے آپ یوٹرس کے اندر جو ہے وہ میڈیسن رکھیں آپ کنٹامینیشن کا سبب نہ بنے تو ایک انیس کے اندر ہم نے انٹیوارڈک سلوشن بنایا اور ایک لیٹر سلوشن ہم نے اس کی بچے دانی کے اندر رکھ دیا تو یہ دیکھیں کتنے ہی بہتر طریقے سے اے سپٹک طریقے سے ہم نے اس کو سلوشن کو رکھ رہے ہیں اور سلوشن کو رکھنے کے بعد یہ جانور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم تین سے پانچ دن جانور کو انٹیوارڈک اور انیسیڈ دیتے ہیں تو یہ ہم اس میں انٹیوارڈک لگا رہے ہیں انٹیوارڈک میں اوٹی سی کا بہت اچھا ریزلٹ ہے ایمانوکلائکو سائیڈز کا بہت اچھا ریزلٹ ہے سیفلوسپورین کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور انٹیوارڈک لگانے کے بعد یہ ہم انیسیڈز میں استعمال کرتے ہیں فلونیگزن مگلومین تین سے پانچ دن ہم اس کو انٹیوارڈک اور انیسیڈ پر رکھتے ہیں تین سے پانچ دن انیسیڈ دینے کے انیسیڈ اور انٹیوارڈک کے بعد ہم ان سپینٹ آئیوٹرین ساپی دوبارہ کریں گے پندر دن کے بعد اس کو دوبارہ اس کے بچے دان میں دوائی رکھیں گے اور یہ جانور اللہ کے فضل سے بہترین ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹف ثابت ہوئے گی السلام علیکم